جی پی کی شفصینا کے ساتھ بنے گی بات دورے کے آخری دن کن ہستیوں سے ہوگی چینی راشنپتی شی جنپنگ کی ملاقات بھارت چین سیما پر کیا ہیں حالات بھارت چین کے بیچ کون کون سے ہوئے سمجھوتے اور کن کھیلوں سے ہے بھارت کو پردک کی امید ہیں دیکھئے سبھی خبریں وستار سے نیشنل ٹرینڈنگ نیوز میں ساؤتھ کوریا کے انچیون میں آج سے ستربے اشیاء ہی خیل شروع ہوگا بھارتی سمجھ کے مطابق دوپہر ساڑھے تین بجے رنگا رنگ کاریکرم سے گینڈز کی شروعات ہوگی اوڈگھاٹن سمہاروں میں پہتالیس دیشوں کے دس ہزار ایتلیٹس مارچ پاس میں شامل ہوں گے بھارتی دلکی اگوائی پوری شوکے ٹیم کے کپتان سردار سنگھ کریں گے ایس بار کشتی بیڈمنٹن ہاکی اور باکسنگ سے بھارت سے پدک کی امید ہے زیادہ ہیں ایچی آن میں پانچ سو سولہ کھلاری 28 گینڈز ایوینڈز میں حصہ لے رہے ہیں آج بی جے پی کی کور کمیٹی کی بیچک ہو سکتی ہے بیچک میں ہریانہ اور مہاراشت ویدان سبا چناؤں کے مدینظر چرچہ کی جائے گی مانا جا رہا ہے کہ مہاراشت میں شیف سینہ کے ساتھ چل رہے سیٹ بٹوارے پر بھی کور کمیٹی اہم فیصلہ لے سکتی ہے شیف سینہ کے بڑے نیتاؤں نے بی جے پی کے ساتھ سیٹوں کے بٹوارے پر کوئی بھی فیصلہ اب ادھر تھاکرے پر چھوڑ دیا ہے شیف سینہ مکھی منتری پت کے ساتھ ساتھ 150 سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے شیف سینہ نے سیٹ بٹوارے پر بی جے پی کے الٹی میٹم کو بھی خارج کر دیا ہے چینی راشت پتی شی جنگپنگ کے بھارت دورے کا تیسرا اور آخری دن ہے چینی راشت پتی آج بارہ بجے بیجنگ کے لیے روانہ ہوں گے دورے کی آخری دن شی جنگپنگ کئی کارکرمہ میں شرکت کریں گے سودیش روانہ ہونے سے پہلے جنگپنگ ڈاکٹر کورٹ نیز کے پریجنوں کے ساتھ لوگ سبہ ادھیکشہ سمیتر مہاجن اور کانگریس ادھیکشہ سونیا گاندی سے بھی ملاقات کریں گے سپریم کورٹ میں آج سی بی آئی ندیشک رنجیس سنگھ کے خلاف دائر جننت یاچکہ پر سنوائی ہوگی ورشت وکیل پرشانت بھوشن نے سی بی آئی ڈائریکٹر رنجیس سنہ کے خلاف یہ یاچکہ دائر کی ہے یاچکہ میں رنجیس سنہ کی گھر وزیٹرز بک کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سنہ ان لوگوں سے ملتے رہے ہیں جن کے خلاف ٹو جی اور کوئلہ گھٹالے میں سی بی آئی جان چل رہی ہے لدہ کے چمار سیما کشتر میں تناؤ کم ہوتا دکھ رہا ہے بیتی رات چینی سینکوں نے بھارتی علاقے سے پیچھو ہٹنا شروع کر دیا لیکن وہ باسطتوک نینترون ریکھا سے زیادہ دور نہیں ہے بھارتی سینک خالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں ایت ساری پرستیتیوں کی سمیقشہ کی جائے گی وہیں دوسری اور ڈیمچیک میں چینی اور بھارتی سینک آمنے سامنے ہیں چینی خانہ بدوش شربو پچھلے بارہ دنوں سے ٹنٹ لگائے ہوئے ہیں اس ایک خشتر میں بھارتی سیما میں پانچ سو میٹر تاگندر گھسپیٹ ہوئی ہے چینی راشترپتی شی جنگپنگ کے ساتھ شکھر وارتہ کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی نے سیما پر تناؤ کا مددہ اٹھایا شکھر وارتہ کے دوران گھسپیٹ کے علاوہ اور روناچل پردیش کے لوگوں کو دیے جانے والے نتھی ویجا کا مسئلہ بھی اٹھا شی جنگپنگ نے کہا کہ وہ تیسیما کے بھیتر سیما ویباد سلجانے کی پہل کریں گے بہرحال دونوں دیشوں نے یہ ساف کر دیا ہے کہ سیما پر تناؤ کا ویعاپارک آرثک سائیوک سے جڑے سمجھوتوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا راشترپتی جنگپنگ کے بھارت دورے کے دوسرے دن بھارت چین کے بیچ ایک درجن سمجھوتے ہوئے اگلے پانچ سال میں چین بھارت میں 20 ارب ڈالر نیویش کرے گا اسی دوران چینی راشترپتی نے اگلے سال نریندر موڈی کو بیجنگ آنے کا نیوطہ دیا شکھر وارتہ کے بات پی ایم نریندر موڈی اور جنگپنگ نے بیان جاری کیے پی ایم موڈی نے کہا کہ چین اور بھارت مہتوپون پڑوسی ہیں دونوں کی کشمتہ کا پورا اپیوگ تب ہی ہوگا جب وہ ایک دوسرے کی چنٹاؤں کو سمیدن شکلتہ کے ساتھ سمجھیں گے جنپنگ نے کہا کہ دونوں دیشوں کے وکاس کے ایک ہی لکشے ہیں چینی راشترپتی جنپنگ کے بھارت دورے پر دلائی لاما نے بھارت سے تقبت سمجھیا کو لے کر ٹھوس قدم اٹھانے کی اپیل کی ہے دلائی لاما نے کہا ہے کہ بھارت اور چین کا سیرمہ بیباد سرف بادچیت سے ہی سلط سکتا ہے یہ طاقت سے حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے دلائی لاما نے کہا کہ آج نہیں تو کل اس مددے کو سولجنا ہی ہوگا دلائی لاما نے کہا کہ درسل تقبت کی سمجھیا بھارت کی بھی سمجھیا ہے ڈلی ہائی کورٹ میں آج ہریانہ کے پورو مکھی منتری اومپرکاس چوٹالا اور دوسرے آروپیوں کی یاچکہ پر سنوائی ہوگی یہ یاچکہ میں مانگ کی گئی ہے کہ خراب طبیعت کے آدھار پر چوٹالا کی انترم زمانت کی عوضی کو بڑھایا جائے اومپرکاس چوٹالا کو جی بی ٹی گھوٹالے میں دس سال کی سزا ہوئی ہے اور فلحال وہ میڈیکل گراؤنڈ پر زمانت پر جیل سے باہر ہیں بھارت چین کے سمجھوتے سے کیوں ناراض ہوئے اترا کھنڈ کے سی ایم پھر کس باغی کو ملی بی جے پی میں جگہ ہے ہیماچل میں کیسے پڑھ سکتی ہے مہگائی کی بار اور کہاں پردشن کاریوں اور پولس کے بیچ ہوئی ہنسک جھڑب بھارت چین کے بیچ کیلاش مانسروور کے بیچ سکیم کے ناتھولا سے نیا مارک کھولنے کے قرار پر اترا شروع ہو چکا ہے شروعات اتراکنڈ کے سی ایم حریش راوت نے کی ہے حریش راوت کا کہنا ہے کہ نیا مارکیں کھولے جانے سے پرمپراغت یاترہ کو جھٹکا پہنچے گا اس کے ساتھ راوت نے کہا کہ پیتراغر دلے کی دو گھاٹیاں جہار ایون دارما کے لوگوں کے جیوی کا اس یاترہ مارک سے ہونے والی مانسروور یاترہ پر ہی ننبر کرتی ہے جو پرہاویت ہوگی مہراشتہ میں ویدان سبح چناؤں کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور بی جے پی میں دوسرے دلوں کے نیتاؤں کے شامل ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے پولنے میں بی جے پی ادھیک شامیت چاہ کی موجودگی میں ایمینس کی ویدھائیگ رام قدم نے بی جے پی کا دامن تھام لیا مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی قدم کو ڈھاٹ کو پر ویسٹ اسے ٹکٹ دے گی اس کے پہلے بھی بی جے پی میں دوسرے دلوں کی کئی نیتاؤں شامل ہو چکے ہیں سیٹوں کے بٹوارے پر کانگریس سے تناتنی کے بیچ ان سی پی مکھیف شرط پوار نے ارپی آئی کو ساتھ چناؤ لڑنے کا نیوتا دیا ہے شرط پوار نے رام داس اٹھاولے کو فون کر کہا ہے کہ وہ انڈیے سے ناتا توڑیں گے تو ان سی پی بھی کانگریس کا ساتھ نہیں لے گی اٹھاولے نے پوار کے پرستاؤ پر فلحال کوئی جواب نہیں دیا ہے اب چناؤ میں ملی جیت سے گدگد یوپی کے سی ایم اکھلیش شادو نے پردھان منتری موڈی پر نشانہ سادھا ہے یوپی سی ایم اکھلیش شادو نے کہا ہے کہ وہ اچھے دن پر کوئی بیان نہیں دیں گے کیونکہ پی ایم موڈی جھولا جھول رہے ہیں اس کے علاوہ اکھلیش شادو نے بھارتی سیما میں چینی سینہ کی گھسپیٹ کے مسئلے پر کیندر سرکار کو آڑے ہاتھ ہو لیا اکھلیش شادو نے کہا کہ چناؤ پرچار کے دوران پردھان منتری نریندر موڈی نے سیماوں کے سرکشہ کا وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ پورا ہوتا نہیں دکھتا مہنگائی کی مار جھیل رہی جنتہ کو راحت دینے کی بجائے ہماچار پردیش میں راجی سرکار نے پیٹرول کے قیمت پر دو فیزیدی ویٹ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اس کی عدیسوچنہ جاری کر دی گئی ہے دس دن میں سرکار نے جنتہ سے اس پر آپت یہ سوچھاؤ مانگے ہیں سرکار کے اس قدم سے صوبے میں پیٹرول ایک روپے بیس فیسا پرتی لیٹر مہنگا ہو جائے گا پورو ناغرے کو جین گنٹری اور آر ایل ڈی پرموک عجیس سنگھ سمرتکوں نے مرادنگر میں جم کر ہندامہ کیا بھیڑ کو کابو کرنے کے لیے پولس نے لاتو چارج کیا عجیس سنگھ سمرتک دلی میں انجو بارہ تگلک روڈ والے بنگلے کو پورو پی ایم چودری چرن سنگھ اسمارک بنانے کی مانگ کر رہے تھے کیندر سرکار نے عجیس سنگھ کے بنگلے کا بجلی پانی کا کنیکشن کاٹ دیا ہے اور عجیس سنگھ کو بنگلہ خالی کرنے کا نوٹس ملا ہوا ہے پردرشن کاریوں نے پولس پر پتھراؤ کیا تو پولس کو بھی ربر کی گولی اور آنسوڈاس کی گولے داگنے کر انسک پردرشن میں قریبے ایک درجن پولس والے زخمی ہو گئے ہیں مدیہ پردیش کے سیونی میں ایک نردلیہ ویدھائق نے بدتمیزی کی ساری حدیں پار کر دی اتفاقاً ویدھائق کی یہ حرکت کیمروں میں قید ہو گئے ایک کارکرم کے دوران ویدھائق دنیش راہ نے پورو سانسد نیدی پٹیریہ کی ساری کی پلو سے ہاتھ پہنچ لیا ویدھائق کی اس حرکت سے پورو سانسد بری طرح بھی فر گئے پورو سانسد نے ویدھائق کو منچ کی گریمہ کا دھیان رکھنے کے نحصیت بھی دے کر معاملے کو ختم کیا مدیہ پردیش مک سینئر آئی ایس عدکاری نے مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے انیس سو ترانوے بیچ کے اس عدکاری کاروپے کے شیورا سنگھ چوہان کے کارکال میں آدھی باسی اور دلیت افسروں کے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے عدکاری باقاعدہ پرچے چھبا کر اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں بھائی کانگرس اس مسئلے پر شیورا سنگھ چوہان کو گھیر رہی ہے دلی پولس نے ایک ایسے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے جو لڑکیوں کو پیار کے جال میں پھسا کر جسمہ پھروشی کے بازار میں بیج دیتے تھے پولس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے یہ دونوں دوسری راجیوں خاص کر پشے منگال سے لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر دلی لاتے تھے گروہ کا پردہ فاش ہوا جب گروہ کی شکار ایک پیڑیتا نے آت مہتیا کر لی پولس نے جب جان شروع کی تو آروپیوں کی کالی کرتود باہر آگئے اب تک تفتیش میں پتا چلا ہے کہ آروپیوں نے تین اور لڑکیوں کو اسی طرح جسم کے کاروبار میں دلالوں کے ہاتھوں بیچا تھا جون میں ہوئے کل موبائل لیندین میں پچاس فیزدے حصہ ایس بی آئی کر رہا جبکہ راشو کے لحاظ سے آئی سی آئی سی آئی بینک ایک ہزار کروڑ روپے کا سر کو لانگنے والا پہلا بینک بن گیا ہے ہائرٹی ریزر بینک کے جاری آنکڑوں کے نصار جون مہینے میں ایس بی آئی کے گھاگوں نے موبائل فون کے ذریعے 546.34 کروڑ روپے مولے کے 52,627,782 لیندین کی وہیں ایس بی آئی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک دشملہ ایک پانچ کروڑ پنجی بد موبائل و بھوکتاؤں کے مدد تھی جون میں موبائل فون کے ذریعے کو لیندین میں اس کا حصہ آدھے شادک رہا ہریلو اور انتراشتری مارگوں پر ہوای یاترہ کرنے والے بھارتیوں پر ان دنوں ائرلائنز کمپنیاں مہربان ہیں بریٹش ایئر ویس نے اپنے بھارتی پریچالنوں کی نو دشک پورے ہونے کے موقع پر مومبائل اور لندن کے بیچ آنے جانے کے ٹکٹوں پر 90% تکی بھاری چھوٹ کی پیشکش کی ہے حالانکہ یہ پیشکش ایک دن کی بکری پر ہے کمپنی نے بیان جاری کر کہا ہے کہ اس پیشکش کے تحت مومبائل اور لندن کے بیچ آنے جانے کا ٹکٹ 40,252 روپے میں ملنا شروع ہو چکا ہے کمپنیوں کب اپنے کرمچاریوں کا بینک اکاؤنڈ نمبر اور IFSE کوڈ EPFO کو دینا ہوگا اس کا مقصد پروپیڈن فنڈ اکاؤنڈ نمبر آونٹن اور اس کے سٹاک ہولڈرز کو بہتانہ آسان بنانا ہے EPFO نے اپنے 120 سے زیادہ خرطری کاریالیوں سے IFSE کوڈ کے ساتھ کور بینک اکاؤنڈ نمبر لینے کو کہا ہے تاکہ اسے پورٹیبل UAN سے جوڑا جا سکے فلحال EPFO نے 1.801 کروڑ کرمچاریوں کا بینک اکاؤنڈ نمبر حاصل کر لیا ہے